نوشرف روز گجشتہ روز نوشرف روز کے علاقے نورپور کے قریب ہونے والے دونوں تالیبلم خیرپور کے علاقے ہنگورجہ سے برامد بچوں کی مبینہ کا اگواہ کا ڈراما اپنے حریب پر مقدمہ درج کرانے کے لیے کیا گیا ایس ایس پی نوشرف روز تاریخ ولایت صاحب کی میڈیا سے گفتگو ایس ایس پی تاریخ ولایت نے بتایا کہ گجشتہ روز زہر خوصوں نے پولیس کو اطلاع دی تھی کہ اس کے دو بیٹے سحیل اور شوہب موٹر سائیکل پر سوار تھے اور سکول جا رہے تھے بچوں کی موٹر سائیکل قومی شہرہ پر نورپور کے قریب ملی ان کے دونوں بیٹوں کو اگواہ کیا گیا جس پر پولیس نے تفشیش کی اور موبائل ٹریس کرنے کے بعد دونوں بچوں کو برامت کر لیا گیا بچوں نے پولیس کو بتایا کہ اس کے والد ان کے رشیدار دھنی بش خوصوں سے زمینی تقرار ہے جس پر مقدمت درج کرانے کے لیے ہم کو چھپایا گیا اور مبینہ اگواہ کا ڈراما رچایا گیا تھا شاہید احمد خانزادہ کینین نیوز نوشی رو فیروز بلدیا نواب شاہ کا شہرہ کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک گلیاں طلاب اور کچھا کنڈی کا مندر پیش کرنے لگیں نواب شاہ کے بیشتر علاقے منو آباد گریب آباد عظیم کالونی دولت کالونی گلام رسول شاہ کالونی تاج کالونی گولی ماہ بھنگوہار گوڑ سنتہ زنگوڑ اور بڑڈر شاہ کالونی کے دیگر علاقوں میں گھٹروں کا پانی روڈوں پر آ گیا اور لوگوں کو اسی گندگی سے گزرنا پڑتا ہے شیئروں کا کہنا ہے کہ ہم نے چیئرمن بلدیا حاجی عظیم مگل اور ٹی ایم او رزاق شیئر کو شکایت بھی درش کرائی لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی اس گندگی کی وجہ سے خطرناک بیماریاں پھیل سکتی ہیں ریپورٹ عبدالعلم صدی کی کینے نیوز نواب شاہ پاکستان کے سابق صدر غلام اسحاق خان کا آج یوم پیدائش ہے وہ 20 جنوری 1915 کو اسماعیل خیل میں پیدا ہوئے انہوں نے اسلامیہ کالیج سے تعلیم حاصل کی اور پشاور یونیورسٹی سے گریجویشن کیا 1941 میں انہوں نے انڈین سیول سرویس جوائن کی اور تقسیم کے بعد وہ صوبائی سیکرٹری آپ پاشی مقرر ہوئے علام اسحاق خان، چیئرمن وابڈا، فائنینس سیکرٹری، گورنر سٹیٹ بینک، سیکٹری دفاع، وزیر خزانہ، چیئرمن سینٹ اور صدر پاکستان رہے انہوں نے ایٹامیک انرجی کمیشن میں گران قدر خدمات انجام دیں منگلہ ڈیم اور وارسک ٹیم کی تعمیر میں ان کا کردار سیول سرویس کے لیے مشعل راہ ہے انہوں نے 1988 میں غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجنیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی ثوابی میں بنیاد رکھی چار سو اکڑ پر مشتمل اس یونیورسٹی کی آٹھ فیکلٹیز، ہزاروں طلبہ و طالبات کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہی ہیں مقیم احمد، بیورو چیف، کی این این، واشنگٹن انتاز محقق شائر اور نغمانگار جمیل الدین آلی کا آج یوم پیدائش ہے وہ 20 جنوری 1925 کو دہلی میں پیدا ہوئے انہوں نے انگلو ارائبک کالج دہلی سے بیئے کیا اور یونیورسٹی آف کراچی سے اللی بی کیا وہ نیشنل بینک کے وائس پریزیڈنٹ اور 6 سال تک سینیڈر بھی رہے ان کی شائری کا آغاز چھوٹی عمر سے ہوا انہوں نے کئی لازوال نغمے لکھے جن میں جیوے جیوے پاکستان، ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں جو نام وہی پہچان پاکستان اور نصرت فتح علی خان کا گایا ہوا گیت میرا انام پاکستان شامل ہیں ان کا لکھا ہوا نغمہ اے وطن کے سجیلے جوانوں ملکہ ترنم کی آواز میں ساری دنیا میں مشہور ہوا ان کی تصنیفات میں اے میرے دشت سخن، غزلیں دوہے گیت، لاحاصل، نئی کرن، دنیا میرے آگے، دوہے، تماشا میرے آگے، آئسلینڈ اور حرفے شامل ہیں علی جی کے دوہے انہیں اردو عدب میں ایک منفرد مقام عطا کرتے ہیں انہوں نے انجومن ترقی اردو کے سیکرٹری اور اردو لغت بورڈ کے رکن کے طور پر جو خدمات انجام دیں وہ سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں جمیل الدین آلی کو ہلال امتیاز اور پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا مقیم احمد بیورو چیف کی این این واشنگٹن